اور کمال حاضری آپ نے پیش کی کہ میں دیوانہ علی دے پترانہ ایک آل ہے اور اللہ دی قسم ہے واللہ با خدا میں ممر رسول دے کھڑا میرا تے ایمان ہے اور ساڑھا سارے دے ایمان ہے اسی دے رات کھانے آئے تے آئے ازاد بنے آئے تے اے مولا حسن اور حسین دے ساڑھے تے احسان ہے ساڑھے جاڑالوات کا ہی نہیں اے بھائی سائیاں دی کمائی ہے اے ازانہ اے نمازہ اے روزہ ہے کمائی علی دے پترانہ دی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور قبلہ سیالوی صاحب دے میں ایک گالوی ذمہ لانی آئی ماشاءاللہ ساڑھے چاچا جان مار غلام سرور صاحب کیونکہ اس دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ لو پیارے ہو گئے آخر دے بچ انہا باستے اور بھائی حسن زہیر دی والدہ ماشاءاللہ انہا دی طبیعت ناسازے انہا دی صحت یابی باستے دعا بھی کرسن اور جتنے بھی تسی تشریف لے آئے ہو دوستہ باب تو آڈا اگر عزیز وقربہ دے بچ کوئی بیمار ہے یا کوئی فوت ہو گیا اللہ تعالیٰ فوت ہو گیا تو انہا جنت الفردوس دے بچہ اللہ مقام اتا فرمائے اگر کوئی بیمار ہے تو مولا کائنات صدقہ امام زین اللہ بے دین دا انہا سیتے کلی اتا فرمائے سارے آنکھو آمین کہ یہ تیرے دل میں کیسے گرا پڑی مولا حسین دی شان دے بچہ شارن کہ یہ تیرے دل میں کیسے گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں حرفان حیدر صاحب حیدر نو کو یام نظم جی حیدر نو گمنام نظم جی میرے نبی دا چیف کمانڈر حیدر 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 دی تے شان بلان دے جان دا جس نو سارا جاگ گے ہونوی کمب دا سن کے خیبر حیدر 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 ماشاءاللہ کہ یہ تیرے دل میں کیسے گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں کسے کچھ گلوں دیاں چاہ سلائے کے سنان آڑیاں کسے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا قرار ہے جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا قرار ہے اور اگلے مصرحات توجہ کرنی نے کہ کبھی پوچھ اپنے خمیر سے کبھی دیکھ اپنے زمیر میں وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے کیونکہ لا الہ تو پڑ لیا اب لے مزا تأثیر کا لا الہ کی تے کے نیچے خون ہے شبیر کا لا الہ تو پڑ لیا اب لے مزا تأثیر کا لا الہ کی تے کے نیچے خون ہے شبیر کا اور لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا اور کمر جلالوی ہندو شاعروں کے عدائے کہ ایک ادنا سا بندہ ہوں کچھ صاحبِ توقیر نہیں تقریر میری بھی قابلِ تحریر نہیں اور پاکستانی مللاؤں سے اتنی گزارش ہے میں ہندو ہوں مگر دشمنِ شبیر نہیں ماشاءاللہ میرے دامن دے بچ آخری سنا خان آہ اس تو بعد علامہ صاحب دا خطاب انہیں تو ساں اتنی لیٹے کیتی بڑا اچھا انتظام کیتا کہ انہوں کو پچھے بھی لیٹے کیوں کیتی بیٹھے ہو تو ساں ایک کوئی جواب دینا ہے کہ میلاد ازل تو ہو رہے آئے میلاد ابتک ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں صاحب نے شعر جے شعر شنا کہ اگلے نات خانو دعوت دیما اور اس تو بعد علامہ صاحب دے میں ایک حوالے کرا کہ میلاد ازل تو ہو رہے آئے میلاد ازل تو ہو رہے آئے میلاد ابتک ہونا ہے سرکار دے امتیاں کرنا ہے شیطان دے چیلیاں رونا ہے میلاد دے کیندہ نہیں کہیں تو میرا اللہ خود منیندہ ہے ایمان جے کامل ہو جاوے ہر مومن بھی کرویندہ ہے ساڑا ڈھولن ارپی آگے آئے ساڑا ڈھولن ارپی آگے آئے ہر گلی سجائی جا رہی ہے ہر گلی سجائی جا رہی ہے ساڑا ڈھول سجینہ آیا ہے بندیان اُڈھول سجینہ بھج بھج کے میلاد محمد سرور دا ہر سال منینہ گج بھج کے ہر گلی سجائی جا رہی ہے ہر گلی سجائی جا رہی ہے ساڑا ڈھولن آیا ہے تو ہن خوشی منائی جا رہی ہے اور بے ملیاں دے مول پائے گئے نہیں بے ملیاں دے مول پائے گئے نہیں اللہ جان دا پالن ہار آیا کیا بات ہے گلیاں کھڑ پہیاں جدہ نبیاں دا سردار آیا کرلاندیاں دھیناں ہس پہنیاں واہ حاشمی چننا جی آیا تیرے آؤن دے جھوکان بس پہنیا واہ عربی چننا جی آیا واہ آمین پاک دیا چننا جمیں آیایا آؤن دے چاس آگئے گےڑے بندل چاس آئیا کہ آپوں ذبہان اللہ کہ واہ آمین پاک دیا چننا جمیں آیا آؤن دے چاس آگئی اے لال کریم عبداللہ دا تیرے کرم کماؤن دے چاس آگئے سردار بڑھے سردار آن دے سردار بڑھے سردار آن دے مور سنیا سردار بڑھے سردار آن دے تیرے کمیاں توں پہ ڈردے نے ستیق عمر عثمان علی تازیم بلال دی کردے نے کعبے دا جھکنا دست آئے کوئی عام شہزادہ نہیں آیا ہن چرچے جہن دے عرشان دے گم نام شہزادہ نہیں آیا دن باغ حلیمہ دائی دے تو جگہ دا ماہی لے گئیے کمزور جئی اکڈا چیتے عرشان دا راہی لے گئیے تن باغ حلیمہ دائی دے دو جگہ دا ماہی لے گئیے کمزور جئی اکڈا چیتے عرشان دا راہی لے گئیے جے خزر ملاد منندہ ہاں رحمان راضی ہوندہ ہے جے سوگ ملاد کردہ ہاں شیطان راضی ہوندہ ہے رحمان دا آجز بندہ ہاں شیطان دے پاسے کیوں جاماں ایمان بچانا مقصد بایی مان دے پاسے کیوں جاماں گال مکدی خزر مقادی ماں گال مکدی خزر مقادی ماں می لاہد منہ دیا نب جاسی جندا کلمہ پڑیا ہویا ہے اندے جشان کریں دیا نب جاسی آئیے آج کی بزم کے آخری صلاح خان یعنی کیا ہے کدو کسون سنا کہ میں انگلش پکا لئینا لاست صلاح خان ماشاءاللہ محترم المقام محترم جناب عزت ماب پیر مسعود فرید چشتی صاحب بوت شریف لائیں گے اور بارگاہ رسالت ماب کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں گے کھونے سا آقا دی بارگاہ جدوے رانگناڑ حاضری لمانی کل اندر اللہوری فرمان دیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں اور سارے جڑے حضورت دیوانی اور جڑا ہے حضورت دیوانی میرے تو تسریہ اللہ اور دنیا تا بناگار بندہ میں ہے کہ نہیں دو میں ہاتھ چاہا کے بول لو کہا لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی آنی پیشنے بیلی بھی نہیں بولیو لبائی 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 یا رسول اللہ سنو لبے جو تیرا نام آتا ہے یا رسول اللہ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے بس وہی ایک لمحہ کام آتا ہے اور فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے اور میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے تو لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے لبائید 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 یا رسول اللہ لبائید لبائید یہ بازی جان کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہاروگے ہر گھر سے غازی نکلے گا تم کتنے غازی ماروگے لبائید 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 یا رسول اللہ لبائید 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوم زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت رکھے